دل کی صفائی کا خیال رکھو اور دل کی صفائی کیا ہے بھائی اصل یہاں کی بیماری جو ہے نا جو سب کچھ برباد کر کے چھوڑ دیتی ہے وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ لینا تکبر کرنا دوسروں کو نیچ سمجھ لینا اس پر کوئی کام اسی وجہ سوٹا کہ کہاں تک ذہن جا رہا ہے آپ لوگوں کا ہم دل کی صفائی بولے تو کیا سمجھ لیتے توہید ہاں توہید والا ہے بھائی لیکن اندر یوں تکبر برا ہوا ہے تو سب کو کیا سمجھتا ہے وہ پاؤں کے نیچے ڈال کے چل رہا ہے بول کے سمجھتا ہے پھر توہید رکھے کیا فائدہ جی یہ تکبر کی بیماری کو کوئی اہمیت نہیں دیتا سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ یہی پاک صاف ہے انہوں کی انہوں بیکار جی اچھا انہوں انہوں بھی بیکار تمہیں کون جی تب ہاں میرے بارے میں کی میں کسی بولتا نہیں سو ہر روز تحجید پڑھتا مالوں کیا میں ہی اچھا تب کئی کو بولا آج جی نیت بولنا تھا بولنات نہیں تھا آج کئی کو بولا پھر یہ بیماری ہے اسی بیماری ہے جو دل کو ہر ایک کے اندر اسی وجہ سے علاقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر در ہے تو اسی مئی پنے کا ہے سب سے زیادہ مسئلہ ہے تو اسی تکبر کا ہے اسی کو مارنا ہے اسی کو مارنا ہے اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود اپنے لئے کبھی اجازت نہیں دی کہ لوگ ذرا سا بڑھائیں کہیں فخر کہیں اللہ کے رسول کو وہ تو اللہ کے رسول کو اللہ محفوظ کر دیا پھر کیا ہے جی پھر بھی اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ صفائی سترائی یہی کہ دل کی صفائی تکبری علامات سے پاک کرو اپنے آپ کو یہ بیماری وہ ہے اچھا دوسرا کہہ جی تذکیہ میں سب سے اہم چیز دوسری کیا ہے حسد کوئی نہیں بولتا دخو سمجھتا ہی نہیں دل کی بیماری اسی وجہ سے نہیں بولتا کہ وہ سمجھتا نہیں ہے دل کی بیماری یہی تو سب سے بڑا رونا ہے ہم نے کس کو سمجھ رکھا ہے اصل کیا ہے ہم نے ایک سمجھ رکھا ہے اپنی زندگی میں ارے بابا یہ سب سے بڑی دل کی بیماری ہے جس کے دل میں حسد رہا اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی نیکیاں اس طرح کھائی جاتی ہیں یہ حسد ایسا کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے آگ میں لکڑی دالو کیا ہوتا کونسی بھی لکڑی دالو جلتی نہیں تو کیتی بھی اچھی نیکی کر لیو کیا بھی نہیں اندر حسد پڑھ لے کوئی نا انہوں بڑے اللہ مطدہر بنے ہوتے کیا انہیں کئی کو آگے جاتا انہیں کئی کو آگے جاتا وہ سینٹر کئی کو آگے دین میں بھی ہزاروں حسد دنیا تو دنیا ہے اب رہا بچت ہاتھ میں کیا آیا بھائی کچھ نہیں سب سے بڑی بیماری تکبر حسد سیلیہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ تکبر نہ کرو تو ایک بندے نے پوچھا اے اللہ کے رسول میں اچھا پہننا چاہتا ہوں اچھے جوتے ہیں میرے پاس اچھا بند سمر کے رہتا ہوں کیا یہ تکبر ہے کہا کہ نہیں ان اللہ جمیل ان یحب الجمال اللہ خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتا ہے یہ ہرگیز نہیں ہے تو پھر کیا ہے تکبر کیا ہے میپنا کیا ہے غروری کیا ہے کہا کہ القبر بطر الحق و غمت الناس قبر کیا ہے بطر الحق و غمت الناس حق جان کر بھی انکار کرے صرف اپنے فقر سے اور لوگوں کو نیچہ سمجھیں یہ اصل کیا ہے قبر ہے آج یہ قبر ہمیں کیا ہے بڑے بڑے اماموں کے اندر چھپا ہوا نظر آئے گا بڑے بڑے جب و خوبوں کے اندر نظر آئے گا کیا ہے ایک چیز غلطی پر ہے کوئی بندہ اس کے سامنے بغاری کی حدیث پیش کرتے اس کے سامنے صحیح عقیدہ پیش کرتے اس کے سامنے ملکل واضح ہو جاتا کہ وہ جو کچھ بھی کیا یا کرتا تھا وہ غلط ہے یا وہ صحیح ہے صرف اس واسطے نہیں مانتا کہ میں مان لو اتصال سے کر لگو نا کیسا مانو بڑا اللہ والا تحجد گزار پانچ وقت میں کیا ہے امام کے پیچچ کبھی بھی نہیں تو خودیچ امام بن کو ہے لگن مانتا نہیں حق کو اصل وہ کبر ہی میں ہے ہاں یہی وہ کبر تھا جو مشرقین مکہ کو کیا ہے توہید خالص سے روکا رہا لا الہ الا اللہ یا استکبرون جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کہو تو وہ استقبار کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں کیوں؟ کیا جی ہمارے سامنے پلے بڑے ہمارے چچا ہمارے بتیجے میرے سامنے کا بچہ نعوذ باللہ آج محمد بول دیں تو میں مان لو صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کو کس نے روک ابو لاپ کو کس نے روکا کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول کبھی انسانی معاملات میں جھوٹ نہیں بولے تو اللہ پر کیسے جھوٹ بولتے جی لیکن یہ دل کی بیماری تذکیہ نہیں ہو سکا تو یاد رکھو اسے ایمان ہی نصیب نہیں ہوا لاکھ برائیہ تھی عمر میں لیکن تذکیہ تھا جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ حق یہ ہے جیسے اس طرح جو دین کو لانے والا یا دین پر آنے والے کو مشقت اور تذلیل اور ان کے ساتھ نفرت کیا کرتے تھے لیکن اسی وقت جب سمجھ لیے کہ یہ حق ہے مان لیا اور خود بھی اپنی تلوار اپنے ہی گردن میں حائل کر کے آگئے اللہ کے رسول یا غلام حاضرہ اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہے یہ تلوار اس کے فیور میں اٹھے گی اب اس کے بعد حالانکہ کیا تھا ان کا معاملہ اپنی بہن کو نہیں مارے تھے اسلام قبول کرنے پر فاطمہ کو سعید بن زید کو ٹارچر نہیں کیے تھے اپنے بہنوی کو کیے تھے لیکن تکبری نہیں تھی تو پہنچ گئے اس کے پاس تکبر تھا تو کچھ نہ ملا دنیا جہنمی قرار دیا گیا یہی حالت ہم مسلمانوں کے اندر ہے ذاتی طور پر بھی ہمیں ٹٹولنا چاہیے یہ تکبر کے ذرات کہیں ہمارے اندر بھی پنپ تو نہیں رہے ہیں کبھی اس لحاظ سے بھی سوچا کہ یہ بیماری ہمارے دل کے اندر کتنی یہ نہیں کہ پیسے والی کوئی ہونی چاہیے غریب کو تکبر نہیں آتا غریب بھی کبھی کبھی پیسے والی زیادہ تکبر کرتا ہاں تو یہ ذرات بر تو اندر نہیں داخل ہو گیا کہیں